یہ پوری کائنات اللہ سبحان و تعالی نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی اور اللہ نے جب اپنے محبوب کو زمین پر بھیجا تو ہر خاص و عام سے مقدم رکھا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت موجزات کا سمندر ہے موجزہ ایسے خلاف معمول عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے بھلائی اور سعادت کی طرف دعویٰ دی جاتی ہے یہ دعویٰ نبوت کی دلیل کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے اس میں اس شخص کی صداقت کا اظہار ہوتا ہے جو مابوسِ من اللہ ہونے کا دعوے دار ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جامعیت کا تقاضہ تھا کہ آپ کو معجزات، تصرفات اور کمالات بھی بے مثال، لازوال اور عبدی و دائمی عطا کیے جاتے لہٰذا آپ کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نسبت کثیر صفات و خصاص سے نوازا گیا ویڈیو کا بقاعدہ آگاست کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن ایک عظیم موجزہ ہے قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بنی نو انسان پر نازل ہوئی اور تا قیامت اپنی اصلی حالت میں برقرار رہے گی قرآن مجید آج بھی انسانیت کو چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسے صرف ایک مثال ہی پیدا کر دے یہ چیلنج جو چودہ سو اکتالیس سالوں سے غیر مقابلہ ہے اسی بنا پر قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زندگی میں کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی آپ پچھلی جانب دیکھتے تھے آپ جس جانور پر سوار ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دیتا تھا آپ کے پسینہ مبارک میں اللہ نے خوشبو کو قائم کیا جہاں جہاں سے آپ کا گزر ہوتا لوگ آپ کی خوشبو میں جنت کی خوشبو کو محسوس کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پانی میں اپنا لواب دہن ڈالتے تھے وہ پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اللہ انہیں آنکھوں کی روشنی عطا کر دیتا آپ بیماروں کو چھوٹے تو بیماروں کو شفا عطا ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں سے بات کر سکتے تھے اور ان کو سن بھی سکتے تھے آپ کا نبوت سے پہلے اور بعد میں جہاں جہاں سے گزر ہوتا وہاں کے پتھر، پہاڑ اور درخت آپ سے گفتگو فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر پرندہ ہر جانور اپنی زبان میں بات کیا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور ان کو واپس چوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں اللہ سبحان و تعالیٰ نے میراج پہ بلایا اور پوری کائنات کے لیے مثال پیش کر دی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا اس دن مدینے کی ہر چیز روشن ہو گئی اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا مدینے کی ہر چیز تاریخ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کائنات میں بے مثال ہے اللہ نے یہ موجزات اپنے محبوب کو اسی لیے عطا کیے تاکہ قیامت تک ہر انسان اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہر خاص و عام کو سناتا رہے ربیوول کا یہ مہینہ تمام اہل اسلام کو مبارک ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اچھ homes